موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راستہ اور میں ہوں آپ کا میز بان سی آرشن سی آج ہم آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہے ہیں جو بڑی تعلق بھی ہے اور بڑی شرمناک بھی کہ ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان ہماری اشرافیہ اپنی تاریخ اور اپنے احساسوں کے ساتھ کیا حشر کرتی ہے نئی تازہ تاریخ رکم کرنے کے بجائے پہلے سے مجود جو ہمارے احساسیں ہیں ہماری تاریخ ہیں اس کو مسخ کرنے میں ذرا تاخیر نہیں ہوتی اور اس بے درتی کے ساتھ ان احساسوں کو روٹا جاتا ہے کھنڈر بنا دیا جاتا ہے جی ہاں آج ہم آپ کو وہی تصویر دکھانے جا رہے ہیں آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم کتنے بہیس ہیں ہماری اشرافیہ کتنی بہیس ہیں اور صرف پیسے کی خاطر حوص کی خاطر اور اپنے احساسوں کو کس طرح پائمان کیا جاتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک گھنڈر جو کبھی ہستا بستا ایک یادگار ہماری ثقافت کا حصہ بھی تھا ہمارا احساس بھی تھا لیس دیکھئے کہ آج یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ناظرین یہ ہے وہ امارت یہ ریلوے سٹیشن چکوال کا ایک تاریخی احساسہ تھا جو کبھی ہستا بستا شہر کی طرح اس شہر کی رونک ہوا کرتا تھا یہاں مسافر آتے تھے جاتے تھے کئیوں کو ملاتے تھے اور ایک عجیب اس کا رومانس تھا لیکن آہستہ آہستہ یہاں کے جو ٹرانسپورٹر تھے ٹرکوں والوں تھے جنہوں نے ایک بھرپور سازش کے لیے اس ریلوے سٹیشن کو ناکام بناتے ہوئے اس کا فیصلہ انیس سو پچاسی میں ایک سازش کے لیے ایک باریک سازش کے لیے اس سٹیشن کو اس ریلوے سٹیشن کو اور مندرہ سے بھون تک اس ریلوے لائن کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے بڑی باریک سازش کی گئی کہ یہ ریل لیٹ ہو جاتی ہے ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے لیکن دنیا جانتی ہے اور یہاں کے عوام بتاتے ہیں کہ یہ یہاں کے لوگوں کا ایک سستہ بہترین مفہوظ ایک ذریعہ تھا سفر کا جس پر نظریں تھی ٹرانسپورٹروں کی ویگنوں والوں کی اور انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد جب اشرافیہ قابض ہوئی تو انہوں نے پہلے جی ٹی ایس جو عوام کی ایک سہولت تھی اس کو ختم کیا پھر اس کی جو کروڑوں اربوں روپے کی جائدادیں تھی وہ اونے پونے خریدیں اور پھر اپنی ٹرانسپورٹروں کو ویگنوں کو ٹرکوں کو چلانے کے لیے اس ٹرین کو نشانہ بنایا ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس آج کس حال میں ہے بظاہر یہ کھنڈر ہے لیکن یہ ایک تاریخ ہے یہاں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک صدی پہلے انگریز سامراج نے بھی جب کابض تھی لیکن اس نے عام آدمی کی سہولت کا خیار رکھا اور یہ ریلوے سٹیشن بنایا اور پھر یہ ٹرین بہن سے کلکتہ تک چلتی تھی اور ایک پورے خطے کو جھوڑتی تھی اور اس ٹرین کے ساتھ ایک جھوڑت کی ایک ایسی لازوال داستان تھی جو ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے لیکن آج جب یہاں کے پرانے لوگ بزرگ لوگ دیکھتے ہیں اس کھنڈر کو تو وہ دل تھام کر رہ جاتے ہیں ناظرین یہ تو وہ تھی کہانی جو اس ریلوے سٹیشن کے ساتھ واردات ہوئی لیکن اسی سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے احساسوں کو اپنی تاریخ کو مفوض رکھنے کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں آج ہم نے اسی حوالے سے رابطہ کیا ہے ملک فدا و رحمان صاحب جو ایک سماجی شخصیت ہیں اور انہیں اپنے احساسوں سے اپنی ثقافت سے بے بنا پیار ہے انہوں نے جب یہ ساری باردات ہو چکی انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ نہ ہو یہ سٹیشن بچ جائے یہ ریل کی پٹڑی بچ جائے یہاں کا رومانس بچ جائے لیکن وہ ناکام ہوئے لیکن انہوں نے انیس سو تریانوے سے لے کر آج لمعہ موجود تک جد و جہد جاری رکھی ہوئی ہے ہم نے ان سے آج رابطہ کیا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا جد و جہد کی اور اس کے کیا سمرات سامنے آئے ویسے ان سے بات کرنے سے پہلے جب میں نے اس سٹیشن میں کے حوالے سے پہلے کئی بار لکھا بھی کئی بار اس کی فلم بھی بنائی لیکن مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا لیکن اس بار پتا چلتا ہے کہ ایک خوشخبری کی خبر آ رہی ہے کہ شاید یہ ریلوے سٹیشن آباد ہو جائے پھر یہاں سی ٹی بجاتی ہوئی ٹرین آئے یہاں سے گجرے مسافروں کو لے جائے منزل تک پچھائے تو پہلے بات کرتے ہیں ہم ملک فیدہ و رحمان صاحب سے جی ملک صاحب آپ نے یقیناً آپ اس ریلوے سٹیشن کو بچانے کے لیے بے پناہ جد و جہد کی ہے آپ برائے راست ہم ہمارے سننے والے دیکھنے والے آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے وہ کس کس قدم پر کیا جد و جہد کی اور کیا کیا رکابٹے آئیں شمسی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اہم مسئلے پر مجھ سے سوالات کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نائیٹی تھری تک یہ بقائدہ بہون ریل جاتی تھی اور آتی بھی تھی لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ غیر سیاسی الیکشن ہوئے اور ایٹی فائف میں اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا مکمل طور پہ ہولڈ ہو گیا چکوال میں اور ٹرک اونرز نے اس لیے ان کو پبلائج کیا کہ بھئی ان کا کوئلہ اور پتھر اور سارا ریل لے کے آتی تھی وہ ان کو ختم کرانے کے لیے لگے ہوئے تھے ویگن اونرز جو ہیں وہ اپنے طور پہ لگے ہوئے تھے بہرحال وہ اس کا شکار ہو گئی ریل جو ہے اور وہ باند ہو گئی نائنٹی تری میں کچھ اس وقت انہوں نے لائن کو اکھیڑا نائنٹی فور میں پھر میں نے ان کے خلاف اپلیکیشنیں دینی شروع کر دی لیکن بدقسمتی سے نائنٹی سیون میں دوبارہ جب نونری کی حکومت آئی تو انہوں نے باقی کو اکھیڑنا شروع کیا پھر میں نے درخواستیں اور جہاں جہاں میں باقی داؤڑ سکتا تھا کیا لیکن دو آزاد چار میں پھر میں نے تنگ آ کر کے ہائی کوٹ راول پنڈی میں رٹ کر دی ان کے خلاف اور وہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے دوبارہ ٹینڈر دے دی لائن بیچنے کے لیے تو میں نے ساتھ ہی ایک اس کے لیے سٹے کے لیے درخواست دی کہ بھئی ہمیں سٹے دیا دائے اس کو نہ کرنا جائے اس سٹے مل گیا مین وائل میں نے پھر جتنے بھی عدالتی دفاتر تھے وہاں سیاسی دفاتر تھے وہاں ریلوے کے آلاف سران تھے وہاں درخواست میں بیتا رہا سیون میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ہائی کوٹ نے بھی اس کے خلاف فیصلہ دیا پھر دو آزاد نو میں یہ ہوا کہ ان سپریم کوٹ نے کہ چیف جسٹس افتقار محمد چودری نے اس خود نوٹس لیا اور اس نے کم از کم ایک یہ بڑا کام کر دیا کہ یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ ریلوے لائن کی زمین نہ تو بیچی ساتھ جا سکتی ہے اور نہ کسی اور پرپس کے لیے اس کمال کی جا سکتی ہے جب تک ریل نہیں بندی یہ زمین ایسے ہی رہے گی کیونکہ وزیر صاحب نے شیخ رشید صاحب نے عدالت میں پیش ہو کے کہا تھا کہ ہم بنانا چاہتے ہیں ریلوے خود دلچسپی رکھتا ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم بنائیں گے تو اس پہ چیر جسٹر نے بانچ دیا کہ ٹھیک ہے یہ پھر زمین ایسے رہے گی اور آپ زیر ویلائن بنائیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو قبضہ گروپ تھا وہ جب بھی آگے بڑھتے تھے یا ہاتھ بڑھاتے تھے یا کسی جنگ تو میں پھر عدالت کا دروازہ کٹ کر رہا تھا میں دوبارہ پریس میں جاتا کہ جی یہ ہو رہا ہے میرے پاس عدالت کے فیصلے ہیں اس کو رکا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دو ہزار بیس تک میں نے اس کو بکھنے نہیں دیا اس پہ قبضہ نہیں ہونے دیا اس کو میں نے خالی رکھا اب چونکہ ماشاءاللہ بہت ہمارے چکوال کے نامور اور مائن ناز جرنیل فیض حمید صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جس کو ایک بڑی پبلسٹی آتی ہے کہ نام ہی کافی ہے تو فیض حمید شاید اس وقت اس پرپس کے لیے نام ہی کافی ہے کہ اگر وہ آگے لگے اور شاید لگے ہوئے ہیں اندر کانا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اور ہوئی اس قابل بھی ہیں کہ وہ کروا سکے ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس ریلوے سٹیشن کی وہ پٹڑی وہ لوہا بظاہر لوہا تھا لیکن انہوں نے اتنی خوبصورت پٹڑی اتنا خالص لوہا وہ رات و رات کہاں گیا وہ لوہا کون کھا گیا اور کیسے یہ سب کچھ ہوا میں ایک سوشل ورکر ہوں سیاسی ورکر نہیں ہوں کہ میں کسی پہ تنقید کروں یا کسی پارٹی کا کہوں جی انہوں نے بیچی تھی فلان کھا گئے یہ میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو بہال کرایا جائے اور بہال کرانے کے لیے جنہوں جنہوں نے بھی کوشش کی میں نے فردن فردن اس کے نام بھی لیے چکوال پریس نے بہت بڑا کام کیا انہوں نے ہر جگہ کالم لکھے اور سیمینارز کروائے میں ان کا شکر گزار ہوں اور بھی کچھ لوگوں نے کیا لیکن اب جو ایک نام سامنے آیا ہے جنرل فیض عمید کا اس دن سے مجھے میں سو فیصد اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ امید ہے امید ہے انشاءاللہ بہت جنگ دوہزار اکیس میں ریلوے کا بننے کا کام شروع ہو جائے گا اور اسی سال ختم ہو کے اس پہ ٹرین چلنا بھی شروع یہ جو میری اندر کے اپنی انفارمیشن ہے جو میں بھاگ دوڑ کر کے اس کو خبر کو اپنے تک رکھتا ہوں وہ شاید آج میں خبر آپ کو لیک کر رہا ہوں آپ کو سامنے لا رہا ہوں کہ یہ بلکل ہو رہا ہے اور اندر خانہ میرا خیال میں بہت ہاتھ تک کام ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ ریلوے کی طرف سے کچھ خبری ملے گی باقی کچھ لوگ ایسے نمبر بازی میں پمفلٹ باٹھتے رہتے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں نہیں وہ نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی آگے نہیں لگے گا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے اور یہ لگ چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتا ہوگا بہت شکریہ ملک فدا و رحمان صاحب آپ کی گفتگو سن کے اور آپ کے پرعظم جو جد و جہد ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ سیاسی لوگوں نے یہاں کی نمائندگی کرنے والوں بڑے بڑے جو عوضوں پر فائز رہے ہیں اس میں بے شمار جرنیل بھی رہے ہیں انہوں نے عوضوں پر رہتے ہوئے اپنے علاقے کی تو کوئی خدمت نہیں کی لیکن آج ایک غیر سیاسی شخصیت جن کا آپ نے ذکر کیا ہے جن کا تعلق اس علاقے سے ہے اس مٹی سے ہے وہ یقیناً ان کی یہ کاوش جو ہے اور ان کی جو جد و جہد ہے جس کی آپ نے امید دلائی ہے یقیناً ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ ریلوے سٹیشن پھر آباد ہوگا ناظرین ہم چلتے چلتے آپ کو اس ریلوے سٹیشن کے بعد درونی مناظر بھی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو بھی محسوس ہو کہ ہم نے اپنی تاریخ کے ساتھ اپنی ثقافت کے ساتھ کیا کیا جرم کیا ہے کیا کیا ظلم کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس ریلوے سٹیشن کے اندر ناظرین یہ دیکھئے اس کا یہ داخلی دروازہ ہے اس ریلوے سٹیشن کا اور یہ اس کے چھت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چھت میں سراخ ہو چکا ہے اور یہ ایک خندر بن چکا ہے اور جو باقی چھت بچے ہیں یہاں صرف جرائم پیشہ لوگ پناہ لیتے ہیں یا جنور رہتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کی ٹکٹ گھر اس کا تاریخی ٹکٹ گھر یہ بینڈو ہے جہاں سے لوگ ٹکٹ لیتے تھے یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے آج یہ کھڑکی پنگ ہے اور یہاں یہ لوگوں نے اس کو اپنی چراغہ بھی بنا رکھا ہے اور جو جتنا کبار ہے جتنی تباہی ہو سکتی ہے یہاں بھرپا ہے یہ دیکھئے یہ اس مسافر خانہ ہے اور آج اس مسافر خانے کی حالت دیکھئے یہ سٹیشن ماسٹر کا جی ہاں یہ سٹیشن ماسٹر کا دفتر ہے دفتر سٹیشن ماسٹر اور تار گھر کیا خوبصورت بات ہے کہ تار گھر ایک زمانے میں ایک رشتے تلق چڑک کا پیغام تھی آج یہ دفتر سٹیشن ماسٹر بھی ویرانہ ہے اور تار گھر بھی یہاں نہیں ہے یہ اس کے اندرونی مناظر ہے دیکھئے ناظرین یہ پارسل گھدام ہے یہ اس سٹیشن کا پارسل گھدام ہے جو لوگوں کا سمان آتا تھا جہاں جمع ہوتا تھا آج یہاں یہ دیکھئے اس کا چھت اس کا چھت میں سراخ ہو چکا ہے اور وہاں جڑے درختوں کی چھت سے نتے آ رہی ہیں ایسا کبھی ہوا ہے کہ چھت پر بھی جھاڑ جنکار پیدا ہو جائے اور جس کی جڑے اب اس گھدام جو پارسل گھر ہے اس میں در آئیں گے ناظرین یہ دیکھتے ہوئے مجھے بھی بہت بک ہوا ہے کہ ہم اپنے احساسوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں ناظرین یہاں ابھی ایک شہر کے پرانے باسی ملے ہیں جنہوں نے اپنے خوش میں یہ ریل وے سٹیشن آباد دیکھا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ پہلے نام بتائیے اپنا سردار فرمیہ جی نام ہے جی یہ لائن پارک جی جی قریب آجائے لائن پارک میں ریعیش ہے جی جی میں بچبل میں تھا تو یہاں ریل وے لائن چلتی تھی اب تو کافی عرصہ ہو گیا یہاں بیرون کی ہے اللہ کہہ رہے جی کوئی اچھا سا حکمران بھی آجائے اچھے سے ہمارے لیڈر بھی آجائے تو یہ رانک بحال ہو جائے ہم دعا کرتے ہیں یہ کیوں کس نے ختم کی تھی یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا اب اس میں اس اسٹیشن کا یہ کھندر بنا ہوا ہے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں یہاں جو ہے نا یہ جانوار وغیرہ بانتے ہیں اور چاند لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی بس یہ ہی ہے اور اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی آپ کی کیا خواہش ہے کہ اسٹیشن پھر آباد ہو اللہ کرے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ آباد بھی ہو اور یہاں رونک بحال ہو زندگی معمول کے مطابق چلے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اور خمرانوں سے یہ ہلتجا ہے کہ یہ بھی اس کے طرف بھی خیال کر جائیں تو ہمارے لئے بہتر ہو جائیں ہمارے بچوں کا مستقبل بھی ان سے وابستہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے تمام مناظر دیکھے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہنستہ بستہ ریولوے سٹیشن کیسے کھنڈر بنا ہے لیکن اب امید پیدا ہوئی ہے کہ یہاں کی ایک غیر سیاسی شکسیت جس کا ذکر ملک فدا اور رحمان صاحب نے بھی کیا ہے ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور یقیناً یہ بڑی خوشائن بات ہے وگرنا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی یہاں کے لوگ مائندے ہوتے ہیں وہ عوام کو سہولت دینے کے بجائے جب عالی عوضوں پر فائز ہوتے ہیں وہ صرف اپنے اختیارات کو ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے منصب کو عوام کی مفاد عوام کی سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم شکر گزار ہوں گے جن لوگوں نے اس کے حوالے سے جدو جہد کی اور اس میں اگر میں ذکر نہ کروں ذکر نہ کروں عبر سلیم کا کہ جنہوں نے اپنے فورم سے اس سٹیشن کی بھرپور لڑائی لڑی جدو جہد کی لکھا بھی اور ہمیشہ پروگرام بھی کیے سمینار بھی کیے لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن ان کی آواز کا اور تمام جتنے بھی لوگ سے خاص طور پر ملک فیدا صاحب کا ان کی جدو جہد بلاخر سمر دانے کو ہے اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جو خوشکبری کا وعدہ کیا گیا ہے چکوال کے عوام سے وہ یقیدن پورا ہوگا اور یہاں بھی پھر یہ سٹیشن عباد ہوگا اور یہاں بھی لوگ آئیں گے جائیں گے مسافر اپنا سفر کریں گے اور مفہوظ اور دیکھئے کہ آج ویگنوں میں ٹرانسپورٹ عوام کے لیے ایک بدترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے جنوروں کی طرح ان کو ٹھونسا جاتا ہے لیکن ٹرانسپورٹ کے لیے بھی یہاں کے مال برداری کے لیے بھی بہترین ذریعہ تھی جو بھون سے کلکتہ تک جوڑتی تھی آج بہت سلسلے ٹوٹ چکے ہیں لیکن امید ہے کہ یہ سلسلے دوبارہ پہال ہوں گے یہ سٹیشن کا ریل کا رومانس پہال ہوگا لوگ یہاں آئیں گے جائیں گے مسافر سفر کریں گے اور پھر یہ بھی ایک ریل جو مندرہ سے پہون تک جاتی ہے اپنی سی ٹی بجاتے ہوئے زندگی کی علامت بنے گی یہاں کے دوک کیا کہتے ہیں ان کی کیا خواہش ہے ہماری بھی دعا ہے کہ ان کی یہ خواہش جلد پوری ہو اور یہ ریلوے سٹیشن آباد ہو آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کعوش پسند آئے تو اپنے رائے سے ہمیں ضرور ادا کیجئے گا راستہ ٹی وی عوام کا ہے عوام کی بات کرتا رہے گا